اسلام علیکم ویلکم ہوگیا پیجن پینٹ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید اور یہ لے سارے دوست پوچھ رہے تھے یہ ہے جی لیزو ویڈ سیرف لائزو ویڈ چسامالا سیرف اور یہ ہے جی فلیجل سیرف دیکھیں جی دوستو لوگ بڑے 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 فارمولیں بتاتے ہیں اور میں ان فارمولوں سے تھوڑا سا آوائیڈ کرتا ہوں نہ مجھے کہ ضرور رہتا ہے میں تو جناب میری سیمپل سا بندہ ہوں اور سیدھے ٹوٹ کے استعمال کرنے والوں اب دیکھیں سردیاں ہیں دوستو کی پرابلم جر رہی ہے پوٹ بند ہوگی بھمار ہوگے بخار ہوگے نظرہ ہوگا اس کام ہوگیا الحمدللہ ہفتے میں صرف دو دفعہ ایک ویگ میں دو ٹائم صرف یہ پانی میں استعمال کرنا پانی کے لیے بیٹھیں دانا ڈال دیا میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے کین اتنی فول کیا یہ آٹھ لیٹر کی تقریباً کین ہے یہ دیکھیں میں کتنا ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے یہ لائزو بیٹ ٹھیک ہے جی ویسے تو اس کو مکس کر کے ڈالنا چاہیے لیکن میں ابھی اس کو پانی میں بعد میں مکس کروں گا جب ڈال دوں گا ایک اور یہ دو اور یہ تین آٹھ لیٹر پانی میں آٹھ لیٹر پانی میں صرف تین ڈکن ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ فلیجل سیرپ بھی میں نے یوز کھولا ہے اس کو اچھی طرح سے شیک کر لیا اور اب اس کو اس میں ڈالنا ہوں میں نے فلیجل جو ہے یہ برز کے جو میدے ہیں ان کو سیٹ کرے گا جو ہے ان کی کمزوری کوئی مطلب کہ کسی قسم کی جو برز کو کسی قسم کی بھی پرابلم ہوگی ہے نا تو یہ انشاءاللہ سے میری اللہ کی رحمت سے یہ کبوتروں کو مسئلہ نہیں بنے گا جناب پوری سردیانی مسئلہ بنے گا انشاءاللہ میری اللہ نے چاہد ہو ٹھیک ہے جی دیکھیں انسان کی انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور میں آپ کو پرندے اندر دکھاتا ہوں کتنے پرندے ہیں کم سے کم بھی یہ دو سو ڈھائی سو میرا برز ہے اندر یہ جو پیر بند ہے ان کو چھوڑ کے یہ جو میرے پیر لگے ہوئے نا ان کو چھوڑ کے کم کم یہ پچاس جوڑے یہ بھی لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ میں رکھوں گا اس میں پانی یہ نہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں پانی رکھ دیا سارے کم بوتر پانی کو آگے ہیں کیونکہ پانی میں نے کھراک ڈالنے سے پہلے اٹھا لیا تھا آپ پانی پیئیں گے اور انشاءاللہ میری اللہ نے چاہیا میرا پرندہ ایک بھی دیکھ لیں ناگ کو ایسے جو مار کے بیٹھا ہوگا ایسے اور ناگ کو کم بوتر ایسے دانے کے لیے بیٹھ سارے دیکھیں ایکٹیو ہیلڈی اور اگڑ کے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے چیک کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں پاس سے یہ دیکھ لیں یہ یہ دیکھ لیں الحمدللہ سار میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے بھائیوں کی دعائیں ہیں یہ دیکھیں کوئی بھی پرندہ آپ کو ان میں سے کوئی ایسا پرندہ نہیں نظر آئے گا جس نے جمعری ہو اور جو ایکٹیو نہ ہو ٹھیک ہے یہ تین سو بڑز ہیں میں اٹھائی سو اندازن کا تھا لیکن اٹھائی سو سے زیادہ ہیں یہ دیکھیں سر یہ چیک کریں میں ذرا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اور بڑے بڑے برینڈ ہے ان میں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے جی یہ شاہ جہاں پوری ہے یہ ٹیڈی ہیں گولڈن ہیں بہت بہت عالی نسل کے بریڈر کبوترہ میرے عشب میں یہ کچھ بچے بھی پلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیک کر لیں آپ کو کوئی کبوتر آپ مجھے دکھا دیں کہ جس نے جمعہ رہی ہو تو میں کبوتر بعد ہی چھوڑ دوں گا سر ابھی سردی آئے گی تو سردیوں میں یہ اور بھی زیادہ اکڑ کے کھڑے ہوں گے جتنی زیادہ سردی آئے گی نہ تو میں نے سردیوں میں میرے بھائی یہاں پہ کپڑا لگایا ہے ٹھیک ہے جی اثر کی نماز کے بعد میں ان کو بند کر دیتا ہوں اثر کی نماز کے بعد اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد میں ان کو کھول دیتا ہوں میں ان کو بند کرتا رہے دیکھیں یہ سارا دن دون دو سردیوں یہ ایسے کھلے رہیں گے پرندے میرے ٹھیک ہے جی بس آپ دوستوں کی بھائیوں کی مجھے دعاوں کی اشار ضرورت ہے آپ بھائی مجھے دعائیں دیں اور کوشش کریں یہ دیکھیں آپ تھاؤزنڈ برڈز کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں یہ بچہ جو ہے نا اس کی ٹانگ کو فال جائے لیکن ابھی تک یہ دیکھ لیں یہ دو سیرہ پہ اس کی سکرین شورٹ لے لیں آپ ٹھیک ہے جی میں زیادہ ٹوٹ کے نہیں کرتا ہوں یہ بھی ڈالو وٹامن ڈالو وٹامن کی جگہ پہ اینٹے ڈالتا ہوں میں ٹھیک ہے جی اینٹے ڈالتا ہوں اور کچھ ہی میں ڈالتا ہوں یار یہ چیک کر لیں سر یہ دیکھ لیں یہ میں نے پانی کو ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے سر دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ دیکھیں بچے کہاں کہاں پہ پھلے ہوئے ہیں بچے چیک کریں ماشاءاللہ سے اللہ نظر بچے بجائے دعائیں دیجئے گا اللہ فی جزا